بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں کباب گولا کباب جس کے لئے یہ دیکھیں میں نے کیمہ کو مشین میں سے نکال لیا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہ دیکھیں کیمہ مشین میں سے نکالا تھا پھر اس کے بعد میں نے پیاز کو چوب کر لیا اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے ململ کے کپڑے میں سکویز کر لیا تاکہ ذرا سا بھی اس میں پانی نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈرائے ہے کیمہ میرا میرے پاس ہے یہاں پر بیف کا کیمہ منس اور پانچ بڑے سائز کے میں نے اس میں لیا ہے پیاز اور اس کو بھی چوب کر لیا ہے میں نے اچھی طرح سے اور اب یہاں پر ہے میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں میں نے کیمہ کو اچھی طرح سے میں نے اس کو ایس کر لیا ہے اور پانچ میں نے پیاز لیا ہے پانچ کے جی میرے پاس کیمہ تھا پانچ پیاز لیا ہے میں نے اور ساڑھے تین سو گرام میں نے ہڑی مرچ لی ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے سکویز کر لیا ہے اور اب ان کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے یہ دیکھیں جی میں نے اس میں پیاز اور ہڑی مرچ اچھے سے مکس کر لی ہے اب یہاں پر میرے پاس ہیں کچھ چیزیں یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہاں پر ایک چمچ دڑا مرچ کا یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ایک چمچ میرے پاس ہے درہ مرچ کا ایک چمچ ہے میرے پاس گرم مسالہ اور یہاں پر میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ہوم میر چاٹ مسالہ ہے میرے پاس جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس کالی مرچ، آدھا چمچ، ایک چھوٹکی میرے پاس خلدی ہے اور ایک چمچ ہے میرے پاس سالٹ، نمگ یہ میں سب چیزیں اب اس کے اندر مکس کر لوں گی اور یہاں پر ہے میرے پاس دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں کہ مسالہ میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے اب یہاں پر میں لوں گی ایک انڈا وہ میں اس میں شامل کروں گی اس میں لائے پاس دو چھوٹکی اس کو اچھے سے دوبارہ مکس کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے چنے کا آٹا لیا ہے دو چمچ سے تین چمچ جتنا اور یہ میں اس کے اندر سٹرین کر کے اچھی طرح سے تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو وہ اس میں شامل کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بیسن ڈال کے چنے کا آٹا ڈال کے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں میں دو چمچ جتنا ہے اس پر دیکھیں میں دو چمچ جتنا ہے اس پر دیکھیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی ہمارا کیمہ سب میلینیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو بولا کباب کی شیپ دے لوں گی سب سے پہلے میں اولی کے ساتھ اپنے ہاتھ کریس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے میں نے اولی کے ساتھ اپنے ہاتھ کریس کر لیے اور میں نے کباب بنا رکھیں اس میں تا رکھتا ہوں ہمارا کیتنا سائز چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اب میں اس کی شیپ دے لوں گی یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گولا کباب اسی طرح سے میں سارے بنا لوں گی یہ دیکھیں جی یہاں پر سارے ہمارے گولا کباب میں نے ان کی شیپ بنا لی ہے اور ان کو تیار کر کے رکھ دی جائیں اب میں اسکو خوچ میں 1 ہنٹے کے لیے فریج میں پر دوں گی یہ دیکھیں جی ہمارے گولا کباب جو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں جی جو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے گولا کباب جو میں نے فرائے رکھ کر لیتی ہوں یہاں پہن گرم ہونے کے لئے رکھا ہے میں اس plane فریز میں اول دالتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے 2 سے 3 ٹپن انس پونست زی اول آب Lewis میں رکھتا ہوں اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے ایک سائیڈ تک میں پکنے دوں گی اور پھر سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے گولا کپا برکل رہی ہیں تو اب میں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دی ہے اپنی پلیٹ تو میں اس کو یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی اپنا سا پیاز یہاں پر اس کی آنچ کر دوں گی میں بند کھولا کپاپ کی یہ پلیٹ جو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھی بھی ہے اس پر میں سا پیاز ڈالوں گی یہ میں نے گرم کرنے کے لئے رکھی بھی یہ پک رہی تھی 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 ہماری آج کی ریسپی بلکل رہی ہے اس کو میں آپ خیش آت کر لیکن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری آج کی ریسپی بلکل رہی ہے تو میری ریسپی کو لائک شیئر سبسکرائب لازمن کیجئے تو ہمیں یاد رکھئے آپ کو میں تھوڑا سا کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پر کیسا خوبصورت سا یہ بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بہت جوسی سا سوفٹ سوفٹ سا ریلی ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ سا ریلی ہوئے دعا میں یاد رکھے گا اور مامس کیچنل ذریقہ بھی جازت دیجئے اللہ حافظ